موسیقی 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 انگیجمنٹ ہو چکی تھی جی ہاں گائز اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو بتا دے کہ انگیجمنٹ ان کی ہو چکی تھی ان کے شادی اسی منتھ جون کے انڈ میں ہونے والی تھی دراصل پنجاب میں الیکشن کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو شادی ہے وہ ڈلے کی تھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس منتھ جون کے انڈ تک یہ لوگ شادی کریں گے لیکن اس سے پہلے ہی بہت زیادہ دکھت گھٹنا ہو گئی اگر ہم بات کریں ان کے کریئر کے بارے میں کہ آخر انہوں نے میوزک میں اپنا کریئر کیسے سٹارٹ کیا تو جیسے کہ بتایا تھا کہ 2016 میں انہوں نے اپنا کالج کمپلیٹ کیا تھا اس کے بعد انہیں میوزک میں کافی تیدہ انٹرس تھا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا گانا لکھا ان کا پہلا گانا جو انہوں نے لکھا تھا وہ تھا لائسنس جو کہ نینجا کے دوارہ گایا گیا تھا ان کے پہلے گانے سے یہ کافی تیدہ فیمس ہو گئے تھے اور اس کے بعد 2017 میں انہوں نے اپنا سنگنگ ڈیبیو دیا تھا یہ ایک ڈوئٹ سانگ تھا جس کا نام تھا جی ویگن اس کے بعد انہوں نے ایک میوزک برینڈ جس کا نام تھا براؤن بوائز اس کے ساتھ کالابوریٹ کیا اور وہاں پر کافی سارے گانے گائے اور اپنے لیرکس بھی لکھے دو نے اپنے کریئر کے شروعات میں ہی کافی سارے بڑے سنگرز کے ساتھ کام کیا جس میں سے دیپ چاندو اینڈ کرن اوجلا جیسے نام آتے ہیں اور 2017 جو تھا وہ سیدھو کے لیے کافی زیادہ لکھی ایرز تھا کیونکہ اس ایئر میں انہوں نے کافی سارے گانے گائے اور انہوں نے اوارڈ بھی جیتا جس میں سے ان کا کریئر چینج کر دینے والا گانہ تھا سو ہائی اس گانے کے بعد ان کا کریئر جو ہے وہ بلکل ہی بدل گیا تھا اور اسی سال انہوں نے اپنا بیسٹ لیلیسٹ کا وارڈ جیتا اور کافی سارے گانے ریلیز کیے جس میں سے ان کے سانگز ریلیز ہوئے تھے ایسا جھٹ فیموس سیلف میڈ اور وارڈنگ شورٹ جیسے ان کے گانے ریلیز ہوئے جنہوں نے ان کا کریئر پورا بدل کے رکھ دیا اور سبھی لوگوں میں ان کی اور بھی زیادہ ریپوٹیشن بن گئی اور اس کے نیکسٹیر 2018 میں سیدھو نے کافی سارے لائف میزک پرفارم کرنا شروع کر دیا انڈیا اور کینیڈا میں اور پی ٹی سی پنجابی میوزک کے دوارا سیدھو کو نومینیٹ کیا گیا نیو ایج سنسیشن اوارڈ کے لیے اور 2018 میں سیدھو نے اپنے ہیٹرز کے لیے گانا لانچ کیا تھا جی ہاں گئیز اپنے ہیٹرز کے لیے گانا لانچ کیا جس کا نام تھا جس کا نام تھا جس لیسن اور فائنیلی 2020 میں سیدھو نے اپنا خود کا میوزک لیبل لانچ کیا تھا جس کا نام تھا 5911 records سیدھو کے گانے کو پنجاب میں ہی نہیں بلکہ بولی وڈ کے ساتھ ساتھ آوٹ آف انڈیا میں بھی کافی زیادہ لوگوں نے پسند کیا ان کے گانوں کو اگر بات کریں سیدھو سے لیٹیڈ کانٹروورسی کی تو ان کی ٹوٹل دو کانٹروورسیز ہوئی تھی جس کے اندر ان کی ایک جو تھی وہ بہت ہی زیادہ چچرے میں رہی جو کہ ان کی کرن اوجلا کے ساتھ ہوئی تھی سیدھو اور کرن اوجلا جو کہ بہت اچھے close friends تھے لیکن کرن اوجلا نے ایک بار سیدھو کا گانا جو officially ریلیز ہونے والا تھا اس کو پہلے ہی disclose کر دیا تھا لوگوں کے بیچ میں یعنی کہ گانا ریلیز نہیں ہوا تھا ابھی لیکن انہوں نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا جس کی وجہ سے یہ بات جو ہے وہ سیدھو کو بلکل بھی پسند نہیں آئی ریپورٹس کے اکارڈنگ ایسا بتایا جاتا ہے کہ کرن اوجلا نے اس کے بعد سیدھو کو ڈی فیم کرنا شروع کر دیا تھا جس کے لئے انہوں نے ایک سانگ نکالا تھا ups and down with دیب جاندو اس کے بعد اسی کو reply دینے کے لئے سیدھو نے اپنا سانگ نکالا جس کا نام تھا warning shots یہ تھی سیدھو کی پہلی controversy اور دوسری controversy آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ایک پروفیسر نے سیدھو کی مدر پہ ایک complaint فائل کی تھی وہ اس لئے کیونکہ ان کا کہنا تھا کی جو ان کے بیٹے یعنی کی جو سیدھو ہیں وہ ایک پروفوکیٹ سانگ گا رہے ہیں اور ان کے جو لیرکس ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ان کے اکارڈنگ اور جس کے لئے سیدھو کی جو مدر ہیں چرنک اور سیدھو انہوں نے ایک apology letter بھی لکھا تھا ان کے لئے کہ اب اس کے بعد جو سیدھو ہے وہ ایسا کوئی سانگ نہیں گائیں گے اور اگر ہم بات کریں سیدھو کے نیٹ ورث کی یعنی کی وہ سال میں کتنا کماتے ہیں اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں according to the reports اس میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ سیدھو جو ہے وہ 6 to 8 لیک چارج کرتے ہیں for a per night club شو کے لئے اور 15 to 20 لیک وہ چارج کرتے ہیں live music concert شو کے لئے اس کے علاوہ music label ان سبھی کا ملا کہ جتنا بھی نیٹ ورث according to the sources بتایا جاتا ہے وہ ہے 8 کروڑ اور اگر ہم بات کریں سیدھو کی hobbies کی اور ان کی کچھ favorite things کے بارے میں تو وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں سیدھو کی hobby ہے playing musical instrument driving and singing یہ ان کی hobbies ہیں اور سیدھو کے favorite actor ہے دلجیج دوسانج اور favorite food ہے butter chicken and rajma favorite singer کلیپ مانک favorite sports football favorite color red black and blue i hope guys آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ان کی live کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا لیکن ان کے فانس کے لئے اور ہمارے لئے heartbreaking news یہ ہے کہ اب وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں لیکن ہم سب یہ pray کریں گے کہ may his soul rest in peace and legends never die وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو like and share کرنا بلکل نہ بھولے and comment کر کے بتائیں کہ ان کے live کے بارے میں جان کر آپ لوگوں کو کیسا لگا so thank you so much guys for watching this video ہمارے چینل پر ملیں گے آپ لوگوں کو celebrity سے related ساری news موسیقی موسیقی